ایک آپ نے بڑا مزیدار کام کیا ایک ہمارا دوست ہی ہے بھائی ہے اسے کہ میں کراچی کا کچرہ اٹھا ہوں گا اگینسٹ آل دی ڈیفرنسل اڈالینہ کا بچے بات سن میرے پاس آجا میں بتاتا ہوں لیکن لوگوں کے دل چھوٹے چھوٹے ہیں اگر آپ جینولی انٹرسٹڈ تھے تو آپ سے مل لیتے یہ زمانے کے آپ بات کریں اس زمانے میں بہت زیادہ چونکہ میڈیا کراچی کے گندگی کو اٹھا رہا تھا تو بہت سارے لوگ کودے ایک منسٹر صاحب آئے فیڈل منسٹر اس وقت کے انہوں نے کہا جی میں کراچی صاف کر دوں گا اور انہوں نے ٹویٹر اور فیس بک پر کراچی صاف کرنا شروع کر دیا نیوزی لینڈ کا کرکیڈر اور آسٹریلین کرکیڈر جو ہے وہ میسیج کر رہے ہیں اب میں نے بولا اس سے کیسے کراچی صاحب ہو گیا اچھا وہ سب میں ڈرامے دیکھ رہا تھا پھر اور لوگ آ گئے تو پھر میں نے ایک دن پریس کانفرنس کی صبح میں نے کہا کہ یہ کراچی تین مہینے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے دے دیں میں اس کو کر دوں گا صاف تین مہینوں میں تو اس وقت کے جو میئر تھے وہ سمجھے کہ میں کوئی پھنس گیا ہوں یہ والی بات کر کے وہ انسیکیور ہو گئے تو انہوں نے مجھے نہیں نہیں انہوں نے مجھے ریڈیکیول کرنے کے لیے میرا مزاک اڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا وہ دن شام میں انہوں نے میرا ایک آرڈر نکال دیا سیڈی گارمنٹ کا کہ میں مستویٰ کمال کو پی ڈی گارویج بناتا ہوں وہ یہ سمجھے کہ شاید میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں باگ جاؤں گا میں نے پروجیکٹ ڈیکٹر گارویج بننے کا وہ چیلنج قبول کر لیا اور میں نے پریس کانفرنس کر کے کہ آج ہو امرجنسی لگاتے ہیں میں نے اکاؤنٹس والے بلا لیے میں نے یہ لسمنگ والی کہ کتنے لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں اور فورٹین آرڈ کے بعد انہوں نے پھر مجھے جان چھڑائی مجھ سے انہوں نے مجھے ٹرمنٹ کیا وہ آرڈر واپس لیا وہ یہ ڈراما تھا